اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الوکہ ٹیک این بزنس اپ کائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامنٹل سٹرونگ کوائن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اور سپورٹ اینڈ ریزسنس کے لیول کو سمجھتے ہوئے ہمیں مارکٹ میں کسی بھی ٹوکن کے اندر آتے ہوئے بدلاؤ کا بھی آنے والے وقتوں میں پتہ چل سکے گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوئے ایک ایسے ٹوکن کی پرائس پریڈکشن کے بارے میں جو ریسنٹلی مارکٹ میں لانچ ہوا ہے اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہم نے دیکھا کہ اس کا لیول تیزی سے چینج ہو رہا ہے اب وہ کس لیول میں جا کر ٹریڈ ہونے والا ہے نیکس ٹویل وار میں اس کی میں آپ کو یہاں پر اگاہی دینے والا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز مارکٹ میں کیپلائزیشن ہر سیچڈے سنڈے کی طرح آج بھی کچھ زیادہ ہمیں پلاس ہوتی دکھائی نہیں دے رہی لیکن اس بیچ ہمیشہ مارکٹ سے ہٹ کر کچھ ایسے ٹوکن ہوتے ہیں جو مسلسل ٹریڈ دینا شروع کر دیتے ہیں تو ٹھیک ایسا ہی ہمیں آج مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کیپلائزیشن تین بلین ڈالر مزید کم ہوئی ہے یہاں پر لیکن اس کیپلائزیشن کے کم ہونے کے باوجود ہمیں یہاں پر بی ٹی سی کے اندر ایک ٹھہرہ ہو دکھائی دے رہا ہے سو گائز آگاز کریں گے پہلے بیٹکوائن سے تو اس کی پرائز جو کل سکسٹی ڈالر کے درمیان میکسیمم ٹریڈنگ ورث بنا کر بیٹی ہوئی تھی وہ آج ٹو ہنڈڈ ڈالر میں فلحال کرمٹ ہوئی ہے اور اگر اس کا اینتھیریم کا کمپیریزن بی ٹی سی سے کریں تو دوستو اینتھیریم بے بچہ یہاں پر اپنے پرائز میں مسلسل کمی کرتا دکھائی دے رہا ہے اور ایک ٹائم پر اس نے آج جو لو دیا ہے دوستو وہ ہے ٹویلو تھرٹی فائف کا بارہ سو پینٹس کا اینتھیریم نے اچانک سے لو لگا دیا جو اینتھیریم کے پرائز کی اگر ہم کمپیریزن کریں تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا لو تھا کیا صورتحال ہو سکتی ہے نیکس ٹویلو آر میں اس کے اوپر ہم آگے جل کر کے بات کریں گے پہلے ڈسکیشن کر لیتے ہیں دوستو بی این بی کی ہماری سپورٹ انڈرزسنسی بی این بی کو لے کے ٹو سیونٹی ایٹ ٹو ٹو نائٹی ایٹ تو اس بیس ڈالر کی ٹریڈنگ میٹس میں بی این بی نے پھر سے ٹو پوائنٹ فٹی ڈالر کی ٹریڈ دیا جو کہ بہت کم ہے ایمپوسیبل ہو گیا ہے پچھلے کوئی دو سیشن سے بی این بی میں ابھی یہاں پر ٹریڈ کرنا لیکن آپ میں سے کوئی بھی دوست وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی یہاں پر کوئی ٹریڈ سٹک ہو گئی اچھا ہے گائز یہاں پر بی این بی کی اب جو میں سپورٹ دیکھ رہا ہوں وہ ہے قریب ٹو سیونٹی فائف دو سو پچھتر سے ہم اسے ٹو نائٹی ایٹ کے درمیان ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ اب جو پیک اینڈ پر اس کا جو لیول ہے وہ اس لیے ڈیپر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بی این بی کے کسی بھی وقت ٹوٹنے کے خطشات ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اپر سائٹ پر اگر ہماری لیٹس پوز پروفٹ لیول اگر کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی اتنے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو ہم ایک سار پی کی پرائز جو ہے وہ کل سے لے کے اب تو کچھ ایک مائنڈر ریکاور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور ڈوج کی بائنگ جو آپ سے شیئر کی گئی تھی سپورٹ کے اعتبار سے زیرو نائن سکسٹی یہاں پر ڈوج نے زیرو نائن سیونٹی کا لوہ لگا ہے آئی ہوب کہ آپ نے ڈوج کو یہاں پر یوٹلائز کیا ہوگا تو ڈوج کی فیلحال پوزیشن ابھی ہم اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں دوبارہ مارکٹ کے لیے ڈوج کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے زیرو نائن فورٹی فائف پہ کارڈینو کی سیم صورتحال ہے دوستو اب بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی چند ہی دن ایسے ہوتے ہیں جس میں میٹک جو ہے وہ ٹریڈ دینا بند کر دیتا ہے اور اس وقت کئی بگنرز ایسے ہوتے ہیں جو پینک ہو جاتے ہیں سو گائز مارکٹ کی صورتحال رسک فیکٹر کو سمجھتے اور سمجھاتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سپورٹ جو رسیسنس ہوتی ہے یہ بعض وقت پندرہ پندرہ دن تک ایک جیسی چلتی ہے بعض وقت دو دن ایک جیسی نہیں چلتی اور بات کا جب ٹوٹی ہے تو ڈریکٹلی ہمیں اس کے الٹرنیٹیو وے میں لے کے چلی جاتی ہے ابھی فیلال پولیگورمیٹک کی بڑی زبردست ٹریڈ رہی آپ کو اس کا جو بائنگ لیول بتایا گیا تھا سپورٹ کے تبار سے وہ تھا پوائنٹ نائنٹی تو گائز میٹک نے لو لگا ہے پوائنٹ نائنٹی کا ایکزیکٹ ایکیوریٹ میڈ نائٹ میں جب میڈ نائٹ کی ویڈیو شیئر کی گئی اور صبح کی مارکٹ میں اس نے ہائی دیا پوائنٹ نائنٹی ٹوزیرو سکس کا سو گائز میٹک میں ہنڈرڈ ڈالر کی اگر یہ ٹریڈ ہوئی ہے تو آپ کو ایک اچھا یہاں پہ پروفٹ گین کرنے کو ملا ہے فیداؤٹ اینی رسک ٹھیک ہے اور یہ ایک فرس ٹیپ ہوتا ہے بائنگ کا تو اب کی مارکٹ میں دوستو اس کا مجھے پوائنٹ ایٹی سیون کا لو دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو میٹک کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے پوائنٹ ایٹی سیون پہ اور ابھی سیکنڈ کی فیلال ضرورت نہیں ہے ایٹی سی کی یہاں پر بات کریں گے دوستو تو ایٹی سی نے لو دیا ہے ہمارے بتائے ہوئے ایکیوڈٹ لیول کا تو یہاں پر پھر سے ایٹی سی ہمیں وان پوائنٹ سکسی سنٹ کی ٹریڈ دے کر گیا ہے تو ایٹی سی کو یوٹلائز کریں گے ہم دوبارہ مارکٹ میں اس کا جو سپورٹ ہے گائز وہ ہے چوہتر اشاریہ نوے سیونٹی فور پوائنٹ نائنٹی سولانہ نے آج جس طرح کے میٹ نائٹ میں گینر کی لسٹ سے ایکزٹ پکڑ دیا تھا دوستو یہ دوبارہ سے گینر کی لسٹ میں آ گیا ہے اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ دے تک سٹیک کرے گا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میٹ نائٹ میں ٹریڈنگ والیوم ذرا لو ہو جاتا ہے ذرا نہیں خیر کافی لو ہو جاتا ہے تو اسے اتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں ابھی فیلال سولانہ کو ٹریڈ کے اتبار سے ہم اگر سٹینڈ بائی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اب آٹھتے ہیں دوستو یونی سویپ اور چین لنگ کی طرف یونی سویپ کا لو رہاست گائز چھے ڈالر کا سکس پوائنٹ زیرو سکس کی حساب سے اور ہائی دیا اس نے سکس پوائنٹ تھٹی کا یعنی کہ پچیس سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی اس مارکٹ میں پھر سے آپ یونی سویپ کو سیرو پوائنٹ ٹین پر یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ ایک فرسٹ پائنگ ہوگی اور بیس سینٹ کا ٹریڈنگ جو یہاں پہ والیم ہوگا اس بیچ لنگ کوائن نے دوستو سیون پوائنٹ سکسٹین لگا لو لگایا اور ابھی یہ ریکوور کر چکا ہے بیس سینٹ یہاں پر یعنی کیس کی جو سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے بار بار بننے والی سپورٹ ہے سات اشاریہ بیس سات اشاریہ پندرہ ابھی کی مارکٹ کے اکورڈنگ تو اسے وہیں سے یوٹلائز کر کے سیون پوائنٹ تھٹی فائی پہ ایکسٹ ایک اچھا لیول بن سکتا ہے فردر ڈیٹیل میں دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ آٹم ای ٹی سی سیم ان کی صورتحال ہے اور ایکسا ایکس ایم آر کے پرائز بھی یہاں پہ ڈاؤن کر رہے ہیں سو گائز یہاں پر بی سی ایچ آج کوئی پانچ سیشن کے بعد کامیاب ہوا ہے بائنگ کرنے میں وان او نائن کا لو رہا بی سی ایچ میں یعنی کہ وان او نائن پوائنٹ فیفٹی کا اور وان وان ٹو کا ہائی یعنی کہ ہمیں ایک لمبے عرصے کے بعد ٹو پوائنٹ فیفٹی ڈالر کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی ہے بی سی ایچ میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر آج مارکٹ سٹک بھی رہتی ہے تو بی سی ایچ ہمیں ٹریڈ دے سکتا ہے ایک سو تیرہ سے چودہ ڈالر تک کی تو ہم اسے یوٹلائز کریں گے وان ٹین وے یہ ایک فرسٹ بائنگ ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ بڑھتے ہیں آگے اور یہاں پر کوائنٹ میں چار ڈالر کے بھی کمی ہوگی ہے اس کی جو بیسک بائنگ بنتی تھی دوستو وہ ایک سو پچیس کی تھی اچھا یہاں پہ کئی دوست کہتے ہیں کہ اثر ہم سے جو ہے کہ ایکزٹ نہیں ہوا گیا تو دوستو میں آپ سے پھر ریپیٹ کروں گا کہ اب بائن آس کا جو سمجھ لیں کہ آٹو ٹریڈنگ سسٹم ہے وہ بہت پرفیکٹلی چل رہا ہے یعنی کہ آپ اس میں لیمٹ لگا کے سیل پرچیس کر سکتے ہیں تو کوشش کریں جو سگنلز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یا سپورٹ ہے ریزسنس تو آپ اس کو یوٹلائز کریں کس سے جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں لیمٹ سے تو ادر وائز آپ سیل اینڈ پرچیس کے جتنے بھی ٹوکن ہیں ان کو آپ بیڈ گیٹ پہ بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں رہی بعد بیڈ گیٹ کے پروف آف ریزر کی تو دوستو کل کے دن میں اس کے اوپر آپ کو انفرمیشن نہیں دے سکا کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو صرف کام کی خبر دوں کل بیڈ گیٹ نے بھی پروف آف ریزر پہ اپنا پورا ڈیڈا شوک کر دیا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے آپ نے مزید تحقیقات خود کرنی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ابھی فیلال اس کے اوپر کوئی انفرمیشن یا ویڈیو نہیں بنا رہا جب وقت ملے گا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو پروائیڈ کروں گا لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے بیڈ گیٹ پر اگر اساسے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جا کر ان کے پروف آف ریزر کے ڈیٹاس کو ضرور سٹڈی کرنا ہے لازم یہ میری آپ سب دوستو سے ریکویسٹ ہے اور آگے بڑھتے ہیں دوستو سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں ڈبل اے وی ای ٹوکن کی جس کی جو سپورٹ تھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی سکسٹی ون ڈالر ابھی یہ مسلسل سکسٹی ٹو پوائنٹ سیونٹی سے نیچے نہیں آ رہا لیکن یہاں پر صورتحال کچھ گمبیر ہوتی جاری جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک ہی لیول پر سٹڈک ہوئی آج پانچ ون سیشن ہے تو کیا جیسے کہ پچھلے ابتے ہوا تھا ایسا ہمیں ابھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ مارکٹ اپنا آگاز پہلا کریش سے کرے تو یہاں پر ہمیں کسی بھی وقت ڈبل اے وی ای جو ہے وہ سکسٹی ون سے ففٹی نائن کے درمیان بھی بائے کرنے کو مل سکتا ہے تو لہٰذا ظاہری بات ہے دوستو ٹریڈ کرنے کا ایک پہلا رول ہے کہ آپ کو پیشنس سے کام لینا چاہیے اور پیشنس کے کا جو اصل بھل ہے وہ آپ کو صرف وقت کے ساتھ ملتا ہے یعنی کہ مارکٹ کے کریش کو آپ یہاں پہ یوٹلائز کریں گے سو گائز اے پی ٹی جو گینر کی لسٹ میں آیا تھا ایک مطلب آپ پھر سے وہ گینر کی لسٹ میں چند گھنٹے گزار کے یہاں پہ ایکزٹ کر گیا اب آرتے ہیں دوستو نیکسٹ ٹوکنز کی طرف اور یہاں پر پینکک سویب جو پچھلی مارکٹ میں میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جب سولہ زار پر بی ٹی سی تھا تو مسلسل پمپ کر رہا تھا ابھی یہ ہمیں سٹک دکھائی دے رہا ہے جبکہ بی ٹی سی اس وقت سترہ زار ڈالر پر ہے تو مزید یہاں پر جن ٹوکنز کے اندر اب مارکٹ چیرہ نکال رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے گائز ڈیش کی آپ کے پوزیشن بڑی مستحقم ہو چکی ہے یہ اس لیول کے ٹوکن یعنی کہ آفٹر دا سیونٹی ہم ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک بوسٹ آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر آپ کو ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اب سکسٹی کے بعد کوئی ٹوکن موو نہیں کر رہا اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اولڈ ہو رہا ہے ڈیش میں ابھی تک ایک مستقل مزاجی پہلی بار دیکھنے کو مل رہی ہے نیو یہاں پر بس جسٹ رک ہے اس کے بعد رونی ٹوکن اس وقت 1.35 پہ آیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ رونی آپ کو اچانک کسی بھی وقت ایک اچھا پامتے سکتا ہے لیکن ان دوستوں کے لیے جو پہلے سے اسے بائے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں کہوں گا کہ وہ دوست ابھی اس میں انویسٹ کریں کیونکہ پروجیکٹ وائز یہ بہت اچھا دوستو ٹوکن ہے لیکن اس میں وہ چام دکھائی نہیں دے رہا ہے لہٰذا اگر آپ بگنر ہیں تو بگننگ کے لیے آپ اس ٹوکن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا کریٹ کر سکتے ہیں جن کا والیم جلد جو ہے ریکور ہو جاتا ہے جیسے کہ اے آر بیو ہے تھوڑا سا یہ مہنگا تھوڑا سا نہیں اچھا خاصہ مہنگا ہے تو 9.10 کا جروہ لو رہا ہے 9.10 9.15 ہی میں آپ کو اس کی سپورٹ بتا رہا تھا تو اس کے مطابق اس نے ہائی لگایا 9.35 کا 25 سنٹ کی اے آر بیو نے ٹریڈ دی ہے آپ کو تو دوبارہ یوٹلائز کرنے کے لیے اے آر کو ہم 9.05 پہ اور ایک اس کی میں احتیاطاً آپ کو دوسری سپورٹ بتاؤں گا جا پچھا گے یہ رک جاتا ہے اکثر وہ ہے دوستو 9. آر سوری 8.15 آٹھ اشاریہ پندرہ اس کی دوسری سپورٹ ہے جس کے بعد یہ فوری طور پہ لیکاور کرتا ہے اچھا دو سپورٹ آپ کو بتانے کا ایک اور فائدہ ہے آپ کا اگر دل کرے آپ فر سپورٹ پہ نہ ٹریڈ کریں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اوپر خود انیلیسز بھی کریں گے جو میں آپ سے کہتا بھی ہوں کہ دو ورک ویڈ آن یور ریسرچ تو آپ کا اگر دل کرے تو آپ دوسری سپورٹ پہ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں 8.15 جہاں پر میرے انیلیسز دوستو آپ کو صرف اور صرف ہیلپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں نوٹ فور فائنانشل ایڈوائز کیونکہ فائنانشل ورکنگ جب بھی آپ نے کرنی ہے آپ نے خود کرنی ہے ٹھیک ہے اور این ایس نے پھر سے یہاں پر دوستو ایک اچھی ٹریڈ کی جو جس کا میں یہاں پر آپ کو ڈیمو دکھانا چاہتا ہوں این ایس دوبارہ سے تینہ اشاریہ اسی پہ گیا مدد تین پوائنٹ ایٹی سیمن پہ اور ہائی رہا چودہ اشاریہ پندرہ کا اتنی ہی ٹریڈ مارکٹ میں ہو رہی ہے ستائیس سینٹ اٹھائیس سینٹ ایک ٹوکن کے ساتھ اس سے زیادہ ٹریڈ مارکٹ بھی دے ہی نہیں رہی جیسے اب نیکس سیشن کا آغاز ہوگا آج ایوننگ میں تو یہاں پہ مارکٹ اپنا رخبت لے گی اب بڑھتے ہیں ہک ٹوکن کی دوستو پرائس پیٹیکشن کی طرف سو گائز یہ چار دن پہلے لسٹ ہونے والا ہک پروٹوکول ٹوکن جو ہمیں اس وقت دو اشاریہ پانچ سے لے کر دو اشاریہ پچانوے تک کا ہائی دکھا رہا تھا پچھلے چوبیس گھٹے سے یہ سٹک ہو چکا ہے اس کے پرائس میں سلائٹلی کمی ہو رہی ہے اور یہ اپنی سپورٹ انٹرزسنس بدلنے جا رہا ہے کائز اس کی سپورٹ انٹرزسنس جو مجھے ابھی فیلال دکھائی دے رہی ہے جس کے اوپر آپ خود بھی ورک کریں گے ٹیفینٹلی ٹھیک ہے مجھے اس کی سپورٹ جو اگلی بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ ہے وان پوائنٹ سکٹی فائیف کی یہ اچانک سے وان پوائنٹ سکٹی فائیف کا لو لگا کر آپ کو وان پوائنٹ نائنٹی تک کی ٹریڈ جنریڈ کرے گا اور یہ ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی کے لیول سے نکل سکتا ہے ایسا مجھے لگتا ہے آپ میرے انیلیسس سے پوری طرح جو ہے ڈس ایگری ہو سکتے ہیں رہی بات اس کے تین ڈالر یا اب تین سے پانچ ڈالر پہ جانے کی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ اپنی سپورٹ اندرسس کو چینج کرے جیسے کہ ٹو نائنٹی سے تین اشاریہ پینتس کے درمیان جس کے چانس فیلحال ابھی کم دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ہک کی جو دوستو ایکزٹ ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے کیونکہ انیلیسس بہائنڈا سکرین جو بتاتے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں تو 1.65 پہ اس کی ایک نئی سپورٹ بنتی مجھے دکھائی دے رہی ہے اگر آپ اسے مزید یوٹلائز کرنا چاہیں گے نیکس ٹویلو اور میں یا اس سے بھی اگلے چوبیس گھنٹے بھی ضرورت ہوگی تو میں اس کی آپ کو اپڈیٹ نیکس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ پروائیڈ کروں گا سرود ہیں دوستو بی ٹی سی اور تیریم کے گنڈلچار کی طرف سو کل کل کی دسبت اگر ہم یہاں پر بی ٹی سی کا کمپیریزن کریں دوستو تو کل بی ٹی سی صرف سیونٹی ڈالر کے درمیان ٹریڈ جنریٹ کر رہا تھا آج اس کی وہی سیونٹی ٹو ہنڈرڈ کے اندر کنورٹ ہوئی ہے لیکن یہ مارکٹ کو سپورٹ نہیں دے زکست فلحال اپنے آپ کو سپورٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے اپنے سترہ ہزار کے لیول کو اس نے جو بچا کر رکھا ہوا ہے یہ مارکٹ کے لیے بڑا اچھا سائن ہے لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے کہ اگر اس کے یہاں پہ فائی ہنڈرڈ ڈالر پلس اور فائی ہنڈرڈ ڈالر مائنس کا سلسل نہیں چلے گا تو یہ بھی مارکٹ کے لیے خطرہ ہے خیر ابھی جو فلڈے گیٹل چارٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے دوستو وہ بولیش کا ایلیمنٹ لے کے آ رہی ہے ایک اچھی چیز ہے اور بولیش پارو بزوگ ہے ٹھیک ہے اس میں پمپ کے چانسز کہاں بنیں گے وہ لیول میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سے پہلے گائز ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو فور اور کی تین گینڈلز ہیں چار چار گینٹے کی تینوں کے شیڈوز اپر سائن پہ اوپن ہے تو مارکٹ اس کو کافی حد تک پلس سائن پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے جس کا ابھی بھی ہمیں بیٹ ہے وہ لیول سٹیل پینڈنگ ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہ چینج ہو چکا ہے سترہ ہزار چار سو پچاس ہوگا ریزیسٹنس ویڈ سکسٹی منٹ سترہ ہزار چار سو پچاس پہ ساٹھ منٹ کی ریزیسٹنس کے بعد بٹکوائن کے اندر بٹکوائن کا اضافہ ہو سکتا ہے منیمم پہتیس تھرٹی فائف سینٹ سے ایک پہنی کم ہو سکتی ہے زیادہ کا اضافہ نہیں ہوگا یاد رکھے گا کہاں پر جا کر سترہ ہزار چار سو پچاس پہ دس is the only level for the بی ٹی سی کریش کی بات کرتے ہیں کریش سے اس نے تقریباً ایٹ ٹائم واپسی کی ہے اور وہ ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچتر سے تو حد ہو گئی ہے کہ اس کی وہاں سے سپورٹ جو ہے بار بار بچ جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سپورٹ let's check this check and check and check مطلب اخیر ہو گئی ہے اس سپورٹ سے اس کی واپسی کی تو ہمیں یہ بھولنا نہیں ہے سولہ ہزارہ آٹھ سو پچتر کی سپورٹ ٹوٹ گئی وہاں پر اس نے دوبارہ اپنی ریزسٹنس نہ دی سپورٹ ٹوٹنے کے بعد تو پھر سمجھئے گا کہ بی ٹی سی سولہ ہزار چار سو کا موہ ہمیں ضرور دکھائے گا اب اور اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے والے جو ٹوکن ہوں گے ان میں گائز ہوگا لنک یونی سویپ اور اس کے ساتھ بی سی ایچ اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف گائز ایتھریم یہاں پہ پی ٹی سی کے کمپیرٹیبلی زیادہ بری طرح کریش ہوا ہے کیونکہ اس کا کل تک جو ہائی تھا وہ تیرہ سو نو تھا اور اب اس کی ریزسنس آگئی ہے ٹویلو ففٹی نائن پہ اور ابھی اگر ہم اس کے ٹوٹل لو کی بات کریں تو بارہ سو پیندیس کچھ نے لو لگایا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے لو چیک کرنے کے لیے اپنی بائنس اپلیکیشن اوپن کیجئے کہ آپ کو جہاں پہ وہاں پہ جا کر کے پتہ چال جائے گا اچھا یہاں پہ دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلش مارو بوزو کینڈل کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ اچھا سائن ہے ایتریم کے لیے لیکن دکھائی نہیں دے رہا اب وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا وہ ہم دیکھیں گے فور آر کی کینڈل چاڑ پہ جا کے فور آر کی کینڈل میں دوستو یہ جو یہاں پہ ٹویزر ٹوپ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے یہ ہمیں اپنی طرف سے ایسی دے رہی ہے کہ جو بارہ سو پینٹس کا لو لگا تھا اسے ریکاور کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ آپ نے لو پہ ٹریڈ کرنی ہے لو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹویلو ٹوینٹی ٹویلو ٹین کا ٹویلو ٹینٹی ٹین کا لو نہیں لگا ایتریم کا لیکن بارہ سو پینٹس کا لگ گیا ہے تو اس لو کے اکورڈنگ ایتریم میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پینٹس سینڈ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی ہے سوری پینٹس ڈالر کی اب ہم یہاں پر دو بلش کی کینڈل چار چار گھنٹے کی بنتے دیکھ رہے ہیں جو مارکٹ کو کوئی صرف سنبھالا دینے کے کام آ رہی ہے ایتریم کو دن ادروائز اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر پا رہی تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ ایتریم کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے آج کے دن آج کا دن ایتریم کریش سے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے تو ٹویلپ ٹین کی فلال آپ تیاری رکھئے گا یہ اس کا فرسٹ لو ہوگا سیکنڈ لو بھی لگ سکتا ہے یہ دو چیزیں ہمیں مارکٹ ایک ٹائم کے لیے دکھائے گی اب بات کرتے ہیں پمپ کی پمپ کے لیے ہمیں ٹویلپ نائنٹی فائف کے لیول کا ویٹ کرنا ہوگا لازم لیکن وہاں پہ اگر نائنٹی منٹ کی رزسنس بنتی ہے تو کوئی اگلے لیول ہمیں تیک دیکھو ملیں گے فلحال ابھی ایتریم کے لیے تیرہ سو تیس پہ جا کے رزسٹ کرنا ایک عذاب بنا ہوا ہے تیرہ سو تیس اس کے لیے بہت بڑی ایک لینڈ مارک بنی ہوئی ہے ٹوپ فائب میں سے بھی ایگزٹ کر گیا ہے خیر یہ وقتی طور کے لیے ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کتنگ یہ مطلب مطلب لے لی جگہ میری بات کا کہ ایتریم بختم ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ آر بائی آر ایک اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ایک آر ایسا آتا ہے ایتریم دکھائی نہیں دیتا ایک آر آتا ہے ایتریم ٹوپ آف دا لسٹ ہوتا ہے سو گائز خوب کہ آپ اسے فالو کریں گے اور ای این ایس کو پھر سے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگنور مت کیجئے کا ای این ایس یوٹلائز ہو سکتا ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹی اور تھرٹین ڈالر کے ترمیان یہ ایک اچھا لیول ہوگا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ